The Anti-Essentialist Revolution اس نے مارکسی تحریک کے ساتھ ہی خواتین کی آزادی کی نظریات بھی بیان کر دیئے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے جو تھیسس دیا وہ یہ تھا کہ جب سے نجی ملکیت قائم ہوئی اس وقت سے عورت کو شکست ہوئی اور جو محنت کی تقسیم کار ہے اس محنت کی تقسیم کار میں زیادہ تر دولت اور ذرائع پیداوار مرد کے کنٹرول میں آگئے جس کی وجہ سے عورت کو بہت بڑا نفسان ہوا ماں کو بہت بڑا نفسان ہوا اور مرد ڈومینیٹ کر گیا عورت پر یہ زمانہ ہے اس وقت کا کہ جب ایگری کلچرل ریولوشن یعنی ذرعی انقلاب ہوا اس کے دیکھا دیکھی اور اس کی کچھ عرصے بعد کال ماس کی بیٹی جنی بھی بڑی انوالڈ کی اس تحریک کے اندر مزدور خواتین کی تحریک کے اندر کلارا زیٹکن جس کو گرینڈما آب کومینزم کہا جاتا تھا انہوں نے انٹرنیشنل ورکنگ ویمنز ڈے کا انعقاد کیا تو یہ ساری تحریک اس وقت ٹریڈ یونینز بائیں بازو اور مارکسی لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے پھر لیبرل فیمنزم بھی اُبھرا اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں مسئلہ ملکیت نہیں ہے مسئلہ میند کی تقسیم کار نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لیگل ریفارنز کرنے کی ضرورت ہے کچھ کمانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے مثال طور پر عورتوں کو ووٹ کا حق دیا جائے کچھ انسٹیوشنل چینجز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فرد کی آزادی بڑھائی جا سکے اور اس طرح لیبرل فیمنزم بھی شروع ہوا اس کے بعد انیس سو ساٹھ کی دہائی میں تقریباً ہمیں ایک تیسری قسم کی فیمنزم کی شکل نظر آئی ویسے تو کئی شکلیں مگر اس کا نام داری ریڈیکل فیمنزم ریڈیکل فیمنزم نے یہ کہا کہ یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ میں کہ یہ معاملہ نجی ہے اور یہ معاملہ جو ہے یہ غیر نجی ہے اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور جہاں پہ عورت کو دمانا ہوتا ہے تو اس تمام مسئلے کو نجی کا حد کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں سوسائیٹی اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتی یہ تو میرا نجی معاملہ ہے تو ریڈیکل فیمنزم نے اس پر بڑی تنقید کی اب ہم ایک اور قسم کا فیمنزم دیکھ رہے ہیں جس کو میں نے نام دیا ہے پوسٹ موڈن فیمنزم اس کا ترجمہ بنے گا ماہ بعد جدیدیت پوسٹ کا مطلب ہے جو بعد میں چیز ہو تو ماہ بعد ہو گیا جدیدیت تو سمجھتے ہو جدید تو لفظ نکل دا ہے تو ماہ بعد جدیدیت کا مطلب ہے کہ جدیدیت کے بعد جو چیز آئے وہ ہوئی ماہ بعد ہے ٹھیک ہے دی ہوں نے تھوڑا سوکھا ہو گیا اچھا ٹھیک آگے چلنے تو یہ کیا ہے پوسٹ موڈن فیمنزم اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس میں ایک تو می ٹو تحریک بڑی نمائیہ ہے کہ خواتین کے خلاف کسی قسم کی جسمانی تشدد کیا جائے یا ظلم و زیادتی کی جائے اس کے خلاف انٹرنیٹ پر بہت بڑی تحریک ابری اور دوسرا اس کا پہلو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہوگا کہ آج کر کی فیمنس مومنٹ میں ٹرانس جنڈر کی رائٹس کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے ٹرانس جنڈر سے مراد یہ ہے کہ وہ فرد جس کو نہ آپ عورت کہہ سکیں اور نہ ہی آپ مرد کہہ سکیں یا ایسا فرد جو کہ پیدا مرد ہوا ہے مگر وہ عورت بننا چاہتا ہے یا ایسا کوئی اور فرد جو کہ عورت پیدا ہوئی مگر مرد بننا چاہتا ہے ٹرانس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طرف سے دوسری طرف تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی طرح آپ کچھ لفظ سنتے ہوں گے جنڈر فلویڈ کا لفظ بڑا استعمال کیا جاتا ہے نون بائنری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے الگ بی ٹی کیو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایکرونیم استعمال کیا جاتا ہے جنڈر سپیکٹرم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب نئے فیمنزم کے اندر یہ تھیسس پیش کیا گیا ہے کہ دل حقیقت ہمارے جو بائیولوجی ہے یعنی بائیولوجیکل جنڈر ہے وہ بھی ایک سوشل کانسٹرنٹ ہے مطلب نئے فیمنس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تصور ہے کہ یہ مرد یہ ہوتا ہے عورت وہ ہوتی ہے یہ سارا کچھ جو سماج نے پیدا کیا ہے اور اس کے پیچھے قدرت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور یعنی کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے یہ ان کا کہنا ہے جو نئی قسم کی ایک تحریک ابری ہے فیمنزم کی تو جس طرح کہ لبرلزم لبرل فیمنزم لبرل اصولوں کا اطلاق تھا خواتین کے معاملے پر اسی طرح پوسٹ مورڈن فیمنزم جو نیا والا فیمنزم ہے در حقیقت ماہ بعد جدیدیت کے اصولوں کا اطلاق ہے خواتین کے سوال پر تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ماہ بعد جدیدیت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اس کے پیچھے جو وجہ ہے یا جو محرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو میں نے نام دیا The Anti Essentialist Term Term کا مطلب ہے گمہادی گاڑی کس طرف گمہادی اس طرف گمہادی کہ یہ جو Essential Essential کا مطلب یا ترجمہ یہ ہوا کہ جو بنیادی چیز ہے بنیادی طور پر عورت عورت کیوں ہوتی ہے یا بنیادی طور پر مرد مرد کیوں ہوتا ہے اس کی پیچھے کیا بجہ ہوا ہوتی ہے یہ اس کی essence کی description ہے تو اس ساری concept کے خلاف ویسٹ کے اندر ایک بہت بڑا ایک کہلیں آپ کے تبدیلی آئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تبدیلی 1960 کے اندر فرانس میں شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے 1980 کی دہائی کے اندر امریکہ کے اندر پھیل گئی فرانس کے اندر جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے اس میں لکان شامل تھے اس میں لیوٹارڈ شامل تھے اور پھر اس کے ساتھ جو دوسری تصویر ہے وہ ہے جیک ڈیریڈا کی یہ بڑے بڑے مانے ہوئے فلوسفر سمجھے جاتے ہیں فرانس کے جتنے ینگ لوگ جب فرانس جا کے پڑھتے ہیں تو ان لوگوں وہ خاص طور پر پڑھ کے آتے ہیں دوسری طرف امریکہ کے اندر کچھ ایسے نین مارکسی قسم کے لوگ تھے جو جرمنی سے بھاگ کے امریکہ چلے گئے کیونکہ جرمنی کے اندر ہٹلر کی حکومت تھی تو وہ کوئی نین مارکسی کومیونسٹ لیفٹسٹ قسم کے لوگ تھے جب وہ امریکہ گئے تو ان کے دماغ تھوڑے سے چینج ہو گئے اس میں شامل ہیں ہبرماس مارکوزے ہورکھائیمر اڈورنو اور ایرک فران اور بھی بہت سارے لوگ ہیں مگر ان کو کٹھے مل کر کہتے ہیں دھا فرینکفرٹ سکول فرینکفرٹ سکول اس لئے کہتے ہیں کیونکہ فرینکفرٹ کے اندر یہ رہتے تھے وہاں پہ انہوں نے ایکیڈمی چھوٹی سی بنائی تھی بڑی چھوٹی سی اسی طرح کی جس طرح امریک ایکیڈمی ان کی بھی اسی طرح کی تھی اور یہ سارے بھاگ کے بھر امریکہ چلے گئے جہاں یہ بڑے بڑے پروفیسر بن گئے جب امریکہ لوگ پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر ان لوگوں کو ضرور پڑھتے ہیں اب ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایسے دور میں جب انسانیت نے اتنی سائنسی ترقی کر لی ہے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے انسان جو ہے وہ جرسیم اور ڈی ای نے بھی انہوں نے ہم نے دریافت کر لیا ہے ہم نے ہر قسم کی بیماری پر بھی کاموں پا لیا ہے سائنسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے تو بیماریاں ویسی ہی ویسی ہیں مگر سائنٹیفکلی تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ بیماریاں کیوں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ایسے دور میں جہاں اتنی ساری سائنسی ترقی ہے تو وہاں پہ انسان جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بربریت جیسی چیزیں کر رہا ہے مثال کے طور پر جو دوسری عالمی جنگ ہوئی اس میں پچاس ملین بندے کا قتل عام ہوا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ہالکاوس دیکھا جس میں چھے ملین یہودیوں کو بلکل ختم کر دیا ان کو قتل کر دیا آسوچ کے اندر ایک ایکسٹرمنیشن کیپ نظر آتا ہے جہاں پہ یہ اس کی تصویر ہے جہاں پہ مرے وے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں پہ یہودیوں کو ہزاروں کی تعداد میں لے کے گئے کمروں میں بند کیا اور اوپر سے اوپر شاور بنے ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ ہم یہاں نہ ہیں گے نہانے کے بجائے شاور کے اندر انہیں گیس چھوڑی اور بچوں سمیت لوگوں کو اتنے بڑے پیمانے پر جرمنز نے قتل کیا نارٹسیز نے قتل کیا پھر ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے ایسے ہتھیار بنا لیے جسے پوری دنیا اسی دفعہ تباہ ہو سکتی ہے جن کو ہم نیوکلئر ہتھیار کہتے ہیں مبارک وہ پاکستان کے پاس بھی ایسے ہتھیار ہیں اور اسی طرح پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ کرائسس شروع ہو گیا دنیا کے اندر گرمی پیدا ہو گیا ابھی آپ موسم پر جا کے دیکھ لیں یہ موسم تو نہیں ہے جو کہ مارچ کا موسم ہوتا تھا کسی زمانے میں یا فروری کے موسم کے اندر جس طرح دوپ آپ پڑیتی رہی ہے گرمی آتی رہی ہے ایسے تو نہیں ہوتا فروری میں تو بہتر موسم ہوتا تھا تو یہ کیا ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے پوری دنیا گرم ہو رہی ہے اور گرم ہونے کے نتیجے میں سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید دنیا تباہ ہو جائے ختم ہو جائے تو اتنی سائنس کی ترقی کے دور میں اتنی بربریت لوگوں نے انیس سو ساٹھ میں یہ سوال اٹھانا شروع کیا اور جو جواب انہوں نے دیا وہ بڑا ہی دلچسپ ہے جواب انہوں نے یہ دیا جناب علی ایسے مارکسس تو کہہ ہی رہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے ہمیں مگر ان پوسٹ موڈنس نے ایک مختلف جواب دیا اور وہ یہ تھا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ تو کچھ سائنس کے ساتھ بھی ہے اور جس طرح سے ہم سوچتے ہیں ہماری سوچ میں کوئی مسئلہ ہے پرابلم ہے مثال کے طور پر ہورک آئمر اور اڈورنو نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے The Dialectics of Enlightenment جس میں انہوں نے یہ کہا Enlightenment کا وہ دور کہ جس کے اندر یورپ کے اندر اترے سارے بڑے بڑے سائنسی انقلابات ہوئے یہ دور سارا ادھر سے ہی مسئلہ خراب ہو گئے بہتر ہونے کے وجہ یاد رکھیں کہ کارل مارکس اور انگلز کے لیے ہمارے لیے Enlightenment ایک بہت ترقی پسند دور ہے اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا ترقی کا دور تھا ان کے لیے الٹ تھا انہوں نے کہا وہی سے بربریت شروع ہوئی پھر جیک ڈریڈا نے کتاب لکھی جس کا نام ہے Grammatology بڑے موٹا سا لفظ ہے جس میں اس نے یہ کہا کہ سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے ہماری زبان سے زبان کی grammar سے اور کس طرح سے ہم نے دنیا کو black and white میں دیکھا ہے یعنی دو binary میں دیکھا ہے binary کا مطلب ہے دو مختلف چیزیں ایک طرف مرد دوسری طرف اور ایک طرف زندگی دوسری طرف مور ایک طرف ہے ہیوان دوسری طرف انسان ہر چیز ہم binary میں دن رات ہر چیز ہم binary میں دیکھتے ہیں east اور west یہ binary میں دیکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے پھر فقو نے کئی کتابیں لکھی ہیں discipline and punishment madness and civilization history of sexuality جس میں انہوں نے یہ کہا کہ biology اور science نے جو ہمیں تصور دیئے وہ بنیادی طور پر غلط ہے ہمیں جو sexuality کے تصور عذر سے ملے ہیں وہ غلط ہے اور بلکہ science بزاتے خود ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ ہے اور دھوکہ کرنے جارے اس طرح سے بائیں بازو کے اندر جب یہ نئے خیالات اہلے ہیں تو بائیں بازو نے یہ سوچا کہ یہ جو پرانی جدوجہد ہے کہ trade union کے ساتھ مل کے labor کو organize کیا جائے مزدوروں کو organize کیا جائے اس زمانے میں تو بائیں بازو کے کارکنان فیکٹریوں کے اندر جا کے نوکریاں کر کے تو لوگوں کو منظم کیا کرتے تھے حالانکہ وہ university professor ہوتے تھے universityیاں چھوڑ دیتے تھے پاڑوں میں نکل جاتے تھے میرے والد صاحب کی طرح کھیتوں میں نکل جاتے تھے میجر صاحب کی طرح فیکٹریوں کے اندر کام کرنا شروع کر دیتے تھے کتنے اور سارے اے پی ٹی ایف کے اندر کتنے کتنے بڑے بڑے لیڈر ایسے آئے جنہوں نے ایسا کیا اب انہوں نے کہا کہ یہ سب بیکار ہے اس کی ضرورت نہیں ہے مزدوروں کو چھوڑو اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے زبان اور اپنے کونسپٹ کو چینج کرو اس کو میں لفظ دیتا ہوں the dematerialization of the radical left وہ جو انقلابی لوگ تھے ان کو یہ سبق سکھایا گیا کہ یہ جو مادی موروزی جدو جہد ہے مزدوروں کسانوں کی خواتین کی محنت کش لوگوں کی اس کو چھوڑو اور جو مادی معاشی analysis ہے اس کو بھی چھوڑو اور اصل میں فوکس کرو اس چیز پہ کہ ہم بات کیسے کرتے ہیں ہمارا کلچر کیا ہے ہماری ثقافت کیا ہے and so on اس میں لیوٹارڈ نے کتاب لکھی the post modern condition اس میں اس نے یہ کہا کہ تاریخ کا کوئی بھی ایسا تصور جو کہ تمام تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش کریں جس کو ہم meta narrative کہتے ہیں یہ سرے صحیح غلق ہے کوئی بھی universal کوئی بھی generalization کوئی بھی تاریخ کے بارے میں بڑا narrative نہیں بنایا جا سا لکان نے یہ کہا سوسور کی طرح کہ ہماری زبان ایک signifier ہے یعنی ایک symbol اور جو الفاظ کا ہم چناؤ کرتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ان الفاظ اور اس چیز کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں یہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے آخر میں مارکوزے نے کئی کتابیں لکھی اور اس نے یہ کہا today the fight for life is the fight for the eros is a political fight یعنی کہ یہ جو ہم محبت اور عشق وغیرہ کی حوالے سے بات چیت کرتے ہیں یہی در حقیقت اب سیاسی لڑائی ہے اور جو پرانی سیاسی لڑائی تھی اس کو چھوڑنا شروع کر دیا لو لو کو کہ ریاست پہ قبضہ کرنا ریاست کو کمپیل کرنا انہوں نے کہا یہ غیر اہم چیزیں ہیں ایروس کہتے ہیں یہ جو ایروس سے لفظ نکلتا ہے ایروٹک ایروٹک کا مطلب ہے کہ جو مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہوتی ہے جسمانی کشش ہوتی ہے انہوں نے کہا یہی اب اصل سیاست ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب کس طرح جو سٹرگل کا رخ ہے وہ کس طرح مرڑا تھا تو اس طرح بہت ساری تھیریز تھی مگر ان تھیریز کے درمیان جو کومن بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرانا طریقہ اکار تھا دنیا کو دیکھنے کا مارکسی طریقہ اکار تھا سائنسی طریقہ اکار تھا اس کو چھوڑا جائے اس کو کہا جائے کہ یہ اسینشلزم ہے اسینشلزم سے مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مختلف قسم کے لوگوں کو گھیر کے ان کو ایک ترن دی جارہی ہے مزدور میندکش پرولتاریہ سرمایہ دار اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں نہیں دنیا تو اس سے بڑی زیادہ کونکلیکیٹڈ ہے یہ تو اسینشلزم ہے سو انٹی اسینشلزم ایک طرح سے مغرب کے اوپر اور ان کی انٹیلیکشلز کے اوپر توٹلی ڈومینیٹ کر کے اور آج اگر آپ جا کے وہاں پہ پڑھیں تو آپ کو یہی ہر فیلڈ میں خاص طور پر سوشل سائنس میں نظر آئے گا لو جی یہ سوچ جس کو میں انٹی اسینشلزم کہہ رہا ہوں وہ دیکھتے دیکھتے ویسٹ کے اندر ڈومینیٹ کر کے اور خاص طور پر ان کی یونیورسٹیوں کے اندر ڈومینیٹ کر کے آج پرانے سب انیس سو ساٹھ کی دہائی میں جب میرے جیسے نوجوان یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھ کے آتے تھے تو اکثر ماکسی ہو جاتے تھے اب جب وہ پڑھ کے آتے ہیں تو اکثر وہ پوسٹ موڈرنسٹ ہو جاتے ہیں ماکسی نہیں ہوتے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سوچنا کہ چیزوں کی بڑی بڑی کیٹیگریز بنانا جس طرح میں نے آپ کو بتایا مزدور سرمایہ دار وغیرہ یہ تو بہت اسینچلزم ہے اس قسم کی سوچ کو ہی ہم نے توڑ دے اس کو ہم کہتے ہیں the cultural term یعنی کہ اب جو left کے intellectuals تھے جو پہلے مادی struggles کیا کرتے تھے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی بہتر کرنے کے لیے struggles کیا کرتے تھے انہوں نے کہا اب یہ غیر اہم ہو گئی ہے اور اپنے فوکس کرنا ہے کسی چیز پہ ثقافت پہ میں خود ثقافت پہ بڑا فوکس کرتا ہوں کیونکہ میں musician بھی ہوں مگر میں وہ مادی struggles کو نہیں چھوڑتا اب انہوں نے کہا کہ یہ غیر اہم ہو گئی لہٰذا وہ سارے کے سارے لوگ اب اپنے آپ کو trade union سے اور working class politics سے انہوں نے اپنے آپ کو الہدہ کرنا شروع کیا یہ وہ سوچ تھی کامریٹ جی پیچھے جس کی وجہ سے اتنا بڑا اثر ہوا کہ لوگ اس سوچ سے ہٹتے ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ پوری کی پوری western philosophy سکرات ہو افلاتون ہو ارستو ہو ایون اور پوری کی پوری western religions جس میں christianity ہو جس میں جوڈویزم ہو جس میں ایون اسلام ہو اگرچہ اسلام ان کے دائرے نشانہ پر نہیں تھا اور science یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں در حقیقت ایک essentialist طریقہ ہے سوچنے کا اس سب سے ہمیں نکلنا ہے کیوں نکلنا ہے کیونکہ دنیا یہ دیکھیں نا چیڑی میڈی کیسنگی لائنیں بنی لیے دنیا بڑی مشکل ہے سمجھنے کے لیے اور ہم اس کو بڑا آسان بنا دیتے ہیں گول سی لکیرے لگا دیتے ہیں اور جو اس کے اندر اندرون اس کے اندر مسائل ہیں contradictions ہیں تضادات ہیں differences ہیں اختلاف میں چیزیں ہیں مختلف چیزیں ہیں ان کو ہم سب کا سب سادہ کر دیتے ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس طرح ایک گھٹمٹ اور مخشکل چیز کو آسان بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور پھر اس میں عمل کرنا شروع کرتے ہیں جس سے ساری mistake ہو جاتی ہے سو اگر ہم یہ سارا معاملہ ختم کر دیں تو پھر ہم انسانیت کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں مسائل ہیں مثال کے طور پر امریکن اکیڈمی کو اگر آپ پڑھیں وہ کہتے ہیں racism بہت بڑا مسئلہ ہے نسل پرستی کی وجہ یہ ہے کہ ایک نسل کے لوگوں کو آپ ایک طرح کا بندہ سمجھ لیتے ہیں کہ بلیک لوگ ایسے ہوتے ہیں سندی ایسے ہوتے ہیں بلوچ ایسے ہوتے ہیں پنجابی ایسے ہوتے ہیں پاکستانی ایسے ہوتے ہیں انڈیان ایسے ہوتے ہیں اور یہ کر کے آپ ایک stereotype بنا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے racism پیدا ہو جاتا ہے اگر بس آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ انڈیا کے اندر بڑے مختلف قسم کے لوگ ہیں capitalism یعنی کس طرح سے مغرب نے مشرق کے اوپر اپنی حاکمیت قائم کی یہ بھی ختم ہو جائے اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائے کہ یورپین لوگوں کے اندر اور ایسٹن لوگوں کے اندر مشرق کے لوگوں کے اندر کوئی بہت بڑا بنیادی فرق نہیں ہے سرمایہ داری بھی ختم ہو جائے اگر ہم لیبر اس بات کو سمجھیں کہ لیبر کلاس کو یہ کلاس نہیں ہے اور کلاس کے تصور کو ہم اپنے ذہن سے نکال دیں اور اس تصور کو نکال دیں کہ لیبر کو ہم نے پروفٹ کے لیے استعمال کرنا تو شاید یہ بھی ختم ہو جائے کلایمیٹ کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمارا تعلق اور رشتہ ہے ایک قدرت کے ساتھ اور قدرت جو ہے وہ صرف ہمارے استعمال کے لیے نہیں ہے اور جنڈر سیکسزم عورتوں کی خلاف ظلم و زیارتی بھی ختم ہو جائے اگر ہم جنڈر کو اسینشلائز کرنا چھوڑ دیں یعنی ہم اس بات کو سمجھنا اس بات کو اس تصور کو ختم کر دیں کہ مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے دونوں میں کوئی فرق ہے اس تصور کو ختم کر دیں کہ دونوں میں کوئی فرق ہے تو شاید جو مرد اور عورت کے اندر سماجی فرق ہے وہ بھی ختم ہو جائے یعنی کہ مرد اور عورت میں اگر ہم یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جسمانی فرق نہیں ہے جنس کا فرق نہیں ہے تو جو سماجی فرق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ ان کا کہنا میرا کہنا نہیں ہے اس میں یہ بہت بڑی انٹیلیکچول ہے ان کا نام ہے جودت بٹلر یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ پوسٹ مورٹن فیمنزم کی کارل مارکس ہے اور اس کے ساتھ وہ ایک کانسپٹ انٹریڈیوز کرتی جس کا نام ہے انٹرسیکشنالٹی جودت بٹلر نے بڑی اہم کتاب لکھی جنڈر ٹربلز اب جنڈر کا لفظ ہم بڑے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں اور اس سے ہماری مراد یہ ہوتی تھی کہ جس طرح اکثر خواتین نے یہاں پہ سر پہ کوئی ڈوبٹا لیا ہوا ہے تو یہ آپ کو سماج نے سکھایا ہے کہ ڈوبٹا لینا ہے تو جنڈر سے پرانے زمانے میں مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ ایک عورت کو کس طرح سے بہیو کرنا ہے ایک مرد کو کس طرح سے بہیو کرنا ہے یہ ہماری جنڈر سوشیلائزیشن تھی سوسائیٹی میں سکھاتی تھی کہ مرد کو کیسے اٹھنا بیٹھنا چاہی عورت کو کیسے اٹھنا بیٹھنا چاہی مرد کو کیا لیباس پہننا چاہی عورت کو کیا لیباس پہننا چاہی اب جودت بٹلر نے جو نئی بات کی کہ عورت اور مرد کے جسم کے درمیان کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے آپ کو تو بڑی جیسی بات لگی ہوگی کیڑا مرد ہے جنہیں بچے جمعین ہیں اسے کہہ رہے ہوگی بچہ پیدا کر کے دکھانے مرد اگر فرق نہیں ہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا تو مگر جودت بٹلر نے یہی کہا کہ فرق نہیں ہے یہ فرق بھی ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے سماج نے ہمیں یہ تصبر دیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان کہ جسم میں جنس میں جنس میں یعنی کہ ان کے جنڈر میں کوئی بنیادی فرق ہے اب جنڈر کا تصبر ایک محض ثقافتی تصبر نہیں رہا بلکہ جنڈر کا تصبر یہ بن گیا کہ ہماری بائیولوجی میں کوئی فرق ہے یعنی اس کے ساتھ ایک اور تحریک شروع ہوئی جس کا نام تھا انٹرسیکشنیلٹی یہ وہ عورت ان عورتوں نے شروع کی جو کہ بلک عورتیں تھیں یعنی ایفریکن امریکن عورتیں امریکہ کے اندر جو ایفریکن امریکن بلک خواتین ہیں انہوں نے شروع کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو کنانا فیمنزم جتنا چلتا رہا ہے یہ تو وائٹ عورتوں کے لیے تھا یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتا ہم تو عورت کے حوالے سے بھی مظلوم ہیں اور بلک ہونے کی وجہ سے بھی مظلوم ہیں ہمارے خلاف نسل پرستی بھی کی جاتی اس وجہ سے بھی ہم مظلوم ہیں اور عورت بھی ہم اس وجہ سے بھی ہم مظلوم ہیں تو ان دونوں چیز کا انٹرسیکشن ہے انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے چوک جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرسیکشن وہاں دو مختلف سڑکیں کراس کرتی ہیں تو ہم جو ہیں نا دو مختلف سڑکوں کے درمیان کھڑے میں ہیں کراس ہو رہی ہیں سڑکیں ایک یہ کہ نسل پرستی کا ظلم ہمارے خلاف ہو رہا ہے اور دوسرا عورت ہونے کا بدلہ ہم سے دیا جا رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو کٹھے مل کر دیکھنا ہے تو اب انٹرسیکشنالٹی وہ تصور بن گیا جس کے تحت فیمنزم یا فورت وی فیمنزم یا پوسٹ مارڈن مابا جدیدیت والے فیمنزم نے سوچا کہ ہم دنیا کے مسائل حل کریں گے انٹرسیکشنالٹی کی صرف یعنی کہ اگر ہم اس چیز کو پہچان لیں کہ جنابِ حالی مزدور طبقہ تو ایک طبقہ نہیں ہے بلکہ اس میں عورت بھی ہے اس میں مرد بھی ہے اس میں کالے بھی ہے اس میں گورے بھی ہے اس میں چٹے بھی ہے اس میں پیلے بھی ہیں اس میں ایسے بھی ہیں ویسے بھی اس کی ڈائیورسٹی کو اگر سمجھ لیں کسی طرح سے تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہم اسینشلزم سے بچ جائیں گے یہی ان کا اسینشلزم ہے انٹی اسینشلزم کا نیا اسینشلزم ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کیٹیگری ہو مرد ایک تصور ہے عورت ایک تصور ہے کوئی بھی کیٹیگری ہے اس کے اندر جو اندرونی جو اس کے اختلافات ہیں ان کو مزید واضح کریں کہ مرد تو بڑے مختلف قسم کی ہوتے اور جو اس کے بیرونی اختلافات ہیں ان کو کم کر کے دکھائیں کہ کچھ ایسے مرد بھی تھی ہوتے ہیں جو عورتوں جیسے ہوتے ہیں کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں جیسے ہوتے ہیں سمجھ گئے آپ کہ مرد جو آن میں بہت مختلف ورائیٹی ہے ایک یہ دکھانا ہے آپ نے کیٹیگری کے اندر اندر ورائیٹی دکھانا ہے اور کیٹیگری سے باہر اس کو دکھانا ہے کہ کتنا آپ کو بڑا فرق نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پوسٹ موڈن ایکڈیمکس اپروچ کرتے ہیں میرے تجربے میں یہ ہے وہ اسی طرح ہر کوسچن کو دیکھتے ہیں اور اپروچ کرتے ہیں مثال کے طور پر پوسٹ کلونیل سٹیڈیز ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گوروں نے جو ہم پر اتنا عرصہ کلونیلزم کا دور گزرا نو بادیاتی نظام کا دور گزرا اس کو کیسے ختم کرنا ہے اس کو ایسے ختم کرنا ہے کہ اس چیز کو ہم پہچان لیں کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہم نے بائنری پیدا کی ہوئی ہے دو مختلف تصورات پیدا کیے ہوئے اس کو ختم کرنا ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ مشرق اور مغرب صرف ہمارے دماغ میں اصل میں ہے نہیں یہ سمجھ لے تو یہ مسئلہ سارا حال ہو جائے گا مثال کے طور پر وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ مشرق کو دیکھیں اس کے اندر بہت ساری ورائیٹی ملتی ہے مغرب کو بھی دیکھیں اس میں بھی بہت ساری ورائیٹی ملتی ہے تو ایک طرف اس کیٹیگری کے اندر جو ورائیٹی ہے وہ زیادہ نمائع کریں گے اور دوسری طرف مشرق اور مغرب کے درمیان تو کہیں گے اتنا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس طرح وہ یہ کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کی کہ یہ مشرق مغرب کی جو بائنری ہے یعنی کہ دو کیٹیگریز آپ نے بنائی نہیں ہے یہ اپنے ذہن سے نکال لیں تو جادو سے پھر یہ پورا نو آبادیادی نظام کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے اسی طرح اگلی کیٹیگری ہے critical race theory وہ بھی ہمیں یہی سبق سکھاتے ہیں کہ race is a social construct نسل جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر ہے اصل میں نسل ہوتی نہیں ہے اور اگر آپ ذہن کے اندر سے یہ بات نکال دیں نسل والی بات ریس والی بات تو مسئلہ حل ہو جائے گا وہ کیسے نکالے کہ سب سے پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ دیکھیں جو بلیک لوگ ہیں ان میں بڑی diversity ہے skin color کی بھی diversity ہے views کی بھی diversity ہے ہر قسم کی diversity ہے اور جو blacks اور whites کے درمیان فرق ہے وہ کوئی اتنا بڑا فرق ہے نہیں اگر ہم لہٰذا لوگوں کو اس بات پر امادہ کر لیں کہ گوروں کے اندر اور کالوں کے اندر کوئی بنیادی فرق نہیں ہے جو کہ پہلے گوروں کے اندر نہ ہو یا کالوں کے اندر نہ ہو تو پھر جادو سے racism ختم ہو جائے گا نسل پرستی ختم ہو جائے گی کیونکہ نسل کا تصور ہی ہمارے ذہن سے نکل جائے گا تو نسل پرستی ختم ہو جائے گی یہ ان کا کہنا ہے آگے دیکھیں اسی طرح قدرت کے اعتبار سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ تصور نکال دیں کہ بھئی ایک طرف انسان ہے دوسری طرف قدرت ہم نے قدرت پر حاوی ہونا ہے اس binary کو توڑ دیں تو یہ مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اسی طرح labor کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ تصور ختم کر دیں کہ labor جو ہے وہ کوئی اور مختلف چیزیں فیسے تو labor پہ وہ زیادہ کوئی academic کام کرتے ہی لیں مگر جب وہ کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں کہ class کو بھی ایک social construct کی طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر تصور ہے کہ یہ مزدور ہے اور آپ مزدور نہیں ہیں بس یہ ذہن سے تصور ختم کرتے ہیں تو رمایہ داری نظامی ختم ہو جائے art کے اندر بھی عدب کے اندر بھی انہوں نے یہ تصور introduce کیا کہ عدب جو ہے اکثر اس کے اندر آپ دیکھیں ایک طرف ہوتا ہے protagonist دوسری طرف ہوتا ہے antagonist protagonist کو ہم کہتے ہیں hero antagonist villain ہوتا ہے hero اور villain کی لڑائی ہوتی ہے ایک طرف superman ہوتا ہے دوسری طرف کوئی برا آدمی ہوتا ہے ساری art اسی طرح ہوتی تقریبا literature بھی بہت چارا ہوتا ہے بابا نجمی کا literature پڑے جو انہوں نے عدب ترتیب دیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مزدور hero ہے سرمایہ دار villain ہے ہے جی تو post modernist آپ کو یہ کہیں گے بابا جی کہ یہ چھوڑ دیں آپ باتیں ہیں پرانی ہو گئی ہیں یہ وہ یہ کہیں گے میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ گے اور وہ یہ کہیں گے کہ protagonist اور antagonist کو آپ ختم کر دیں تو ایک نیا عدب آپ مرتب دے سکتے ہیں اسی لئے کہ دیکھیں نا وہ تصویر ہے میڈلین مانرو کی مگر وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اس قسم کی post modern art ہے post modern art کا کوئی message ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں message دینا جو ہے نا یہ بیکار چیزیں پرانی باتیں ہیں بس وہ خوبصورت لگنی چاہیے چیز خوبصورت لگے آپ کے inner کوئی اندر کے احساسات کو وہ کر رہی ہوگی مگر اس کو سنجھانے کی کوشش نہ کریں اس میں کوئی پیغام دینے کی کوشش نہ کریں نئی post modern شاعری بھی جو ہے اس میں کوئی پیغام ہی نہیں ہوتا آپ پوری شاعری سنتے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں گالکی کی تیزمہ نہیں آئی کوئی وہ کہتے ہیں سمجھنے لوڑ بھی نہیں ہے کہ تو انہوں جو آج کا موضوع ہے خواتین کی آزاد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جنڈر بائنری ختم کر دیں اگر ہم یہ تصور ختم کر دیں کہ انسانیت ایک طرف مرد ہے اور ایک طرف عورت تو اس کے نتیجے میں پھر یہ جو سماجی فرق ہے اگر ہم تصور کے فرق کو ختم کر دیں تو سماج کے اندر جو عورت اور مرد کے درمیان فرق ہے وہ بھی ختم ہوگی اگر ہم اس چیز کو پہچان لیں کہ جنڈر کے درمیان مرد اور عورت کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں کوئی اسینشل فرق نہیں میں نے جیسے کہا مردوں کے اندر بہت سارے مختلف قسم کے مرد ہیں بہت سارے مختلف قسم کی عورتیں تو ان کے درمیان کوئی کونسپٹ نہیں ہے بلکہ اکثر وہ فکرہ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹروں نے اس کو جنڈر اسائن کر دیا اس لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اسائنڈ جنڈر اسائنڈ جنڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو سماج نے آپ کو کہا کہ آپ مرد ہیں پھر آپ مرد بانے عجیب سی بات لگ رہی ہے آپ کو جب ان کا یہ تصور تھا کہ سماج نے چن کر آپ کو مرد بنایا آپ کی اپنے قدرت نے آپ کو مرد نہیں بنایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد حضرات یا خواتین جو کہ نہ مرد ہیں اور نہ عورتیں ہیں وہ ایک خاص کردار ادا کر سکتی ہیں اس جد و جہد یا کر سکتے ہیں اس جد و جہد کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں قدرت کی طرف سے جو نہ مرد کی کیٹیگری میں آتے ہیں نہ عورت کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو وہ اس جنڈر بائنری کو توڑ رہے ہیں ٹرانس جنڈر فرق جو ہے وہ اس تصور کو ہی توڑ رہا ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی بنیادی فرق ہے کیونکہ وہ بیق وقت مرد بھی ہو سکتا عورت بھی ہو سکتا اب اگر اس جنڈر بائنری کو توڑ دے دیکھنا وہ اس نے سائن پکڑا The future isn't binary جنڈر نہیں یہ 36 جنڈر ہے بلکہ 36 بھی نہیں ہے ایک fluid چیز ہے fluid سے مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ توڑ بھی نہیں سکتے 36 حصوں میں بھی نہیں توڑ سکتے آپ اس کو 100 میں بھی نہیں توڑ سکتے بس وہ fluid ہے جس طرح پانی ہوتا ہے تو اس طرح gender biological gender بھی non-binary ہوا اور gender orientation بھی non-binary ہو گئے اب یہ نیا تصور ہے فیمنزم کا کہ اگر ہم تصوراتی اعتبار سے مرد اور عورت کے حوالے سے جو ذہن میں تصور ہے ان کو ختم کر دیں تو سماجی اعتبار سے جو فرق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا مگر کیا یہ کامیاب ہو سکتا ہے میرا آپ سے سوالی ہے دیکھیں اگر gender اگر race اگر نسل اگر طبقہ محض اس وجہ سے پیدا ہوتے کیونکہ ہمارے ذہن میں جنڈر کے حوالے سے کوئی تصور ہے یا نسل کے حوالے سے کوئی تصور ہے یا طبقے کے حوالے سے کوئی تصور ہے تو پھر اس تصور کو توڑنے کے نتیجے میں وہ ادارے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اگر میں اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دوں کہ سرمایے اور مزدور میں کوئی فرق ہے تو خود بخود مزدور مزدور نہیں رہے گا سرمایہ دار سرمایہ دار نہیں رہے گا یہ ہونا چاہیے نا اس سے مطلب یہ ہے کہ مزدور اپنے مزدوری کے حالات صرف اس طرح سے ہی بچا سکتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دے کہ میں مزدور ہوں اور موٹیویشنل سپیکر دن رات یہی ہمیں سجاتے رہتے ہیں یا عورت اگر اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دے کہ میں عورت ہوں تو کیا وہ پدرسری نظام سے نکل جائے گی بچ جائے گی اگر واقعی ہم اس وجہ سے ان چیزوں میں قید ہیں کیونکہ ان تصوروں کی وجہ سے ہم قید ہیں تو پھر تصور ذہن سے نکال دیں تو قید ختم ہو جانی چاہیے مگر ایسا نہیں ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا تو ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے تصور قائم کیے ان کے پاس پاور ہے اور وہ پاور جو ہے آپ کی آئیڈنٹیٹی اور آپ کی شناکت کو ڈیٹرمنٹ کرتی یعنی کہ قوت اقتدار جو ہے اختیار جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تم عورت ہو اور عورت کا یہ کام ہے عورت ایسے ہوتی ایسے ہوتی اگر تو یہ حقیقت ہے کہ وہ شناکت آپ کو دے سکتے ہیں آپ اپنی شناکت خود سے بدل نہیں سکتے تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز جس کی وجہ سے ان کے پاس پاور ہے کہ وہ آپ کی شناکت کو ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی شناکت کو ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتے ہیں شناکت کی سیاست یہ ہی ہمیں بتا رہی ہے کیا چیز ہے جو پاور دیتی ان کو شناکت تو پاور نہیں دے رہی پاور کوئی ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں شناکت جو ہے اس کا فیصلہ کیا جا اس کا مطلب ہے شناکت پاور نہیں دے رہی پاور شناکت کو قائم کام سو پاور کیا ہے اختیار کیا ہے پاور جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ اگر میرے پاس پاور ہے اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسا کام کروا سکتا ہوں جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں پیرنٹس کی پاس پاور ہے بچہ نہیں سونا چاہتا تو زبردستی اس کو کہتے ہیں جو آپ کے پاس کوئی پاور ہے وہ کیا سکتا ہے مزدور کو کام نہیں کیتا تو میں اگر پھر چھٹک رہا ہوں وہ پاور ہے نا مالک کے پاس کوئی پاور ہے جو کہتا ہے غلام کو کہ بھئی تُو نے یہ کام کرنا شام تکر نہیں کیا تو کوڑے ماروں گا کیسے پاور ہے اس کے پاس یہ پاور اس پہ جیسے نہیں ہے کیونکہ غلام جو ہے وہ غلامی کی تصور میں کہیں ڈوب ہے بیٹھا اور اس کو یہ تصور ہی نہیں آرہا کہ میں غلام نہیں بھی کبھی ہو سکتا بس وہ اپنے ذہن سے کہ غلامی کا تصور ختم کر دے تو پاور ختم ہو جائے ایسے تو نہیں ہے کتنی دفعہ غلاموں نے سوچا ہوگا کہ کاش میں غلام نہ ہوتا کیا ان کے سوچنے سے محض سوچنے سے غلامی ختم ہو جاتا ہے ہرگز میں سو مردوں کی پھر کیا پاور ہو سکتی ہے عورتوں پر جس کی وجہ سے وہ عورتوں کی شناخت کو ڈیٹرمنٹ کر سکتا وہ کیسے پاور آئی وہ پاور آئی اس وجہ سے جیسے انگلز نے کہا کہ جب اگریکلچرل ریولوشن یعنی ذریعہ انقلاب ہوا تو دنیا میں جو نئی دولت پیدا ہوئی وہ دولت وہ ذریعہ پیداوار وہ ملکیت ہواتین کے پاس نہیں آئی مردوں کے پاس لینڈڈ سٹرکچر دیکھ لیں آپ ساری کی ساری عورتوں کے پاس زمین نہیں ہوتے مردوں کے پاس زمین ہوتے وکیل بیٹھے ہیں کوٹس میں جا کے دیکھ لیں آپ کوٹس کے اندر عورت وکیل نہیں ہوتی ایک عاد عورت وکیل ہوگی اکثر بیشتر مرد وکیل ہو پولیس کو دیکھ لیں جوڈیشری کو دیکھ لیں ایجوکیشن کو دیکھ لیں مطلب ہے کہ سوسائیٹی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں کوئی بھی چیز دیکھ لیں عورت کہیں پر بھی نہ ادارے میں نہ ملکیت میں صحیح بھی اقتدار ہے یہ ہے پاور ادھر سے آتی ہے پاور بیوی کے اوپر پاور کیوں آتی ہے مرد کی اس وقت پاور آتی ہے جب مرد کے پاس پیسہ ہوتا ہے بیوی جو ہے وہ کہتی ہے راشن کے لیے پیسے دیں اس کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ سورس اف انکم نہیں ہوتی میری بہنیں بات کر رہی تھیں کہ خود کام کرنا ہم نے خود کمائیں گے وہ سمجھ رہی ہے اس بات کو جو میں اتنی مشکل طریقے سے پریسنٹ کر رہا ہوں آپ سادہ طریقے سے سمجھ رہی ہیں جس طرح آپ رکشہ دنیا کی لیڈر ہیں سو اقتدار اور طاقت قوت پاور ایک طبقے کی دوسرے طبقے پر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس طبقے نے مظلوم طبقے کو کنونس کر لیا کہ تم نے مظلوم ہی رہنا ہے بلکہ انٹ ہے کیونکہ اس کے پاس اقتدار ہے اسی لیے وہ مظلوم کو کہہ سکتا ہے تم نے مظلوم ہی رہنا ہے اثر ریس مظلوم کیوں قبول کر لے اپنی مظلومیت یا ظلم کو کیوں قبول کرے عورت کیوں قبول کرے اپنی مظلومیت یا ظلم اس کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کو کیوں قبول کرے کوئی بھی انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو قبول کرنا نہیں چاہتا کیونکہ انسان خود سوچتا ہر انسان سوچتا اس کے پاس ایجنسی ہوتی ہے پتھر نہیں ہے مشین نہیں ہے روبوٹ نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے کمانڈ دے دو تو یہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے ہر انسان کی اپنی مرضی جب اس کی مرضی اسے چھین لی جائے اس کو برا لگتا ہے بچے سے بھی آپ اختیار چھین لیں بچہ بھی آپ سے نراز ہو جاتا ہے اپنے والدین سے جسے وہ بہت پیار کرے کسی سے بھی اختیار چھین لیں نراز ہو جائے گا تو یہ اختیار چھیننے کی پاور کہاں سے آئی پیدرسری نظام کے پاس وہ آئی اسی وجہ سے کیونکہ میند کی ایک خاص تقسیم اکار تھی اس خاص تقسیم اکار میں جب ذرعی انقلاب ہوا اس سے جو نئی دولت پیدا ہوئی وہ نئی دولت عورتوں کی ملکیت نہیں بنی مردوں کی ملکیت اور پھر یہ بتدریج قائم رہا پوری پچھلے دس ہزار سالوں کی تاریخ میں کہ تمام وسائل پر بیسیکلی لینڈ فیکٹریز انڈسٹریز ریٹیلنگ سوشل میڈیا انفرمیشن اچھی اچھی نوکریاں ان تمام چیزوں پر آپ دیکھیں مرد حاوی جب میں تاریخ اٹھا کے دیکھتا ہوں گریٹ پیپل آف ہسٹری کتابیں پڑھی ہیں تاریخ کے سو عظیم ترین افراد کتنے ہمیں سے عورتیں ہوتی ہیں تین یا چار زیادہ تر مردوں کی کہانیاں ہوتی ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے تو ٹوٹلی انہوں نے ہر ادارے پر پولیس جوڈیشری آرمی سیاسی پارٹیز حکومت ایڈوکیشن ریلیجن میڈیا تمام چیزوں پر رہی اور عورت کا کام یہ ہو گیا تو کارب ہے تو بچیاں دے خیال کر اور کوئی کم نہیں کرتا تعلیم نہیں حاصل کرنے ڈاکٹر نہیں بننا انجینئر نہیں بننا اس کو محدود کر دیا گیا کھر اب وقت ہے کہ اس ساری چیز کو ختم کرنا ہے ایک نیا سماج تشکیل دینا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دس ہزار سال سے یہ جو لا برابری قائم رہی ہے ملکیت کے اعتبار سے ذرائع پیداوار کے اعتبار سے اس کو تبدیل کرنا ہے اس پدرسلی نظام میں اس لا برابری نے عورتوں کو تو دبایا ہی ہے عورتوں کا استحصال بھی کیا ہے اور اس استحصال کا کہ آسراپیہ میں نظر آتے ہیں خواندگی کی شرح میں نظر آتے ہیں دولت کے اعتبار سے نظر آتے ہیں حقوق کے اعتبار سے نظر آتے ہیں اب اگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرد اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے کسی دوسرے کو دبا کے تو ہو سکتا ہے وہ پہلے سے زیادہ مالدار ضرور ہو جائے مگر وہ پہلے سے بہتر انسان نہیں بنتا اس نظام نے عورت کو دبایا ضرور ہوگا مگر ڈگریڈ اس انسان نے مرد کو کیا جس بندے کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جس مزدور کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس کا استحصال ضرور ہوتا ہے مگر وہ ڈگریڈ نہیں ہوتا وہ ڈگریڈ نہیں ہوتا اس وجہ سے کیونکہ کبھی وہ فیرانوں کی صف میں شامل نہیں ہوتا کبھی وہ ظالموں کی صف میں شامل نہیں ہوتا وہ تاریخ میں نہ بھی مانا جائے پہچانا جائے مگر وہ اس صف میں ہی میں سے شامل ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی اس صف میں نہیں شامل ہوتا جس نے زیادتی کی اور ہم مرد ہم نے اپنے آپ کو ڈگریڈ کیا جب ہم نے اپنے مالکیت اس بنیاد پر قائم کی ہو کہ کسی دوسرے کو دبا کر اپنے آپ کو اٹھا لیں آپ اس بات کو پہچان سکتے ہیں نا آپ اپنے دوست کو دبا کے اس کے پیسے جیب میں ڈال کے اس کا استحصال کر کے اگر بڑے آدمی بن جائیں گے تو کیا آپ بڑے آدمی ہوں گے آپ تو پہلے سے چھوٹے آدمی ہوں گے آپ اپنی صلاحیت پر نہیں کھڑے ہوئے کسی دوسرے کی صلاحیت پر کھڑے ہوئے اس طرح میرا یہ کہنا ہے کہ پدرسری نظام نے عورت کا استحصال کیا ہوگا مگر ڈگریڈ اس نے مرد کو کیا اور پیٹریارکی اس پدرسری نظام کو ختم کر کے ایک نئی عورت کی ضرورت ہے اس پہ تو آپ نے خود بڑی تقریریں کی ایک نئے مرد کی بھی ضرورت ایک نئی عورت اور ایک نئے مرد کی ضرورت نئے مرد کیسا ہوگا نئے مرد ایسا ہوگا ایک نئے سماج میں جو یہ کبھی تصور ہی نہ کر سکے جانتا ہی نہ ہو کہ کسی دوسرے عورت کو خریدا جا سکے کسی دوسری عورت کو توڑا جا سکے کسی دوسری عورت کو مارا جا سکے کسی دوسری عورت کو بلی کیا جا سکے کسی دوسری عورت پہ جبر کیا جا سکے یہ تصوری ذہن سے ختم ہو جائے نہ تو جسمانی اعتبار سے کسی دوسری عورت کو دبایا جا سکے نہ اپنے سوشل سکیٹرز کے اعتبار سے کسی دوسری عورت کو دبایا جا سکے اور نہ ہی پیسے اور دولت کی بنیاد پر کسی عورت کو خریدا جا سکے اور نئی عورت کیا ہوگی نئی عورت وہ عورت ہوگی جس کے ذہن میں یہ تصوری ختم ہو جائے کہ اس کو کبھی کوئی بھی دوسرا خرید سکے توڑ سکے دبا سکے اس کو پیٹ سکے اس کو مار سکے اس کو نیچہ دگا سکے اس کو پیچھے دھکیل سکے کسی بھی قسم کی ظلم کے نتیجے میں کسی بھی قسم کی سٹیٹس کے نتیجے میں کسی بھی قسم کے پیسے یا دولت کی نتیجے میں وہ عورت جو یہ تصوری بھول جائے گی کہ مجھے دبایا جا سکے توڑا جا سکے میرا استحصال کیا جا سکے میرے پر جبر کیا جا سکے جب یہ نئی عورت پیدا ہوگی اور یہ نیا مرد پیدا ہوگا تو پھر مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک سنیرہ اور نیا سماج وشتہ پیدا ہوگا جو استحصال کی بنیاد پہ نہیں ہوگا برابری کی بنیاد پہ ہوگا جو جبر کی بنیاد پہ نہیں ہوگا جمہوریت کی بنیاد پہ ہوگا اور یہی ہمارا تصور ہے سوشلزم کا یہی تصور ہے ہمارا ایک نئے انقلابی سماجنا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ů